انڈال میں ڈاٹ ہوئے خواتینوں حضرات دیئر سٹوڈنٹس میگا پرسنلز احساملہ حضرات آج بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہماری خوشال خان خطک یونیورسٹی میں جو شخصیت تشریف لائی ہے وہ صرف ایک پوالیٹیشن ہی نہیں بلکہ وہ ایک رینون سکالر ہے فلانتھرامپسٹ ہے بریٹ فورڈ یونیورسٹی کا سابق چانسلر ہے انڈال خان صاحب ان کی تعلیم سے لگاؤ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وائٹ کوئی پاکستانی ورلڈ کلاس یونیورسٹی بریٹ فورڈ جیسی میں چانسلر کے عوضے تک پولتا ہے اور شرط یہ رکھتا ہے وہاں پہ کہ میں تب یہ چانسلرشپ قبول کروں گا کہ آپ پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہم بنائیں گے لیکن اس کی افیلیشن بریٹ فورڈ کے ساتھ ہوگی یہی نظام تعلیم اس کے اندر ہوگا یہی دگری آپ اس کو دیں گے اور آج اللہ کا یکر ہے کہ میاں والی کے مقام پر نمل یونیورسٹی جو ہے خان صاحب نے بنائی اور اس پر ستر پرسر سے زیادہ لوگوں کا مفت ان کو تعلیم مل رہی ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے بریٹ فورڈ کی ڈگری وہ یہاں سے حاصل کر رہے ہیں اور میرٹ میں مارکس میں ان سے بریٹ فورڈ میں پڑھنے والا سے کئی زیادہ آگے مارکس لے رہے ہیں ان کے گریڈ اس سے زیادہ ہے سو میں نے یہ انٹرڈکشن اس لیے کیا کہ آپ نے بڑے بڑے پالیٹیشنز کی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں آج ہم عمران خان صاحب کو یا اس لیے لائے کہ جو لیکچر یہ بیرون ملک اگر دے جیسے ماضی میں دیتے رہے ہیں تو ان کو لاکھوں پاؤنڈز آپ بھراتی ہیں یونیورسٹیوں سے لاکھوں پاؤنڈز یہاں کرکے میرے عزیز طلبہ یو آر لکی یہ آپ کو فری آج لیکچر دینے خان صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور یہ آپ کے باعث چاصل صاحب کی دعوت کی کہ کسی وقت خان صاحب کو لے کے آئے ہم نے کوہارڈ یونیورسٹی میں لے کے گئے بنو یونیورسٹی میں لیکچر ہو چکا باقی صبح میں بھی اس ریجن میں صرف کرک اور ڈی ای خان رہدہ دو تو میں نے تی چار دن پہلے خان صاحب کے آگے افر رکھی میں نے کہا سر کے کونسی یونیورسٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں کرک یا ڈی ای خان خان صاحب نے ایک ہی جواب دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرک کے عوام کے ساتھ ان کی بے پراہ محبت ہے انہوں نے کہا ڈی ای خان میں کافی دفعہ گیا ہوں میں دفعہ کرنگ جاؤں گا اور کرک یونیورسٹی میں میں جا کے عبدالت علابہ سے بات چیت کروں گا ہم خان صاحب کا جو وی این ہے ایڈوکیشن میں اور ہر ایڈوکیشن کے ادارے کے اندر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اللہ کے بزر سے لیکن جو خاص ایک چیز آپ کے صوبے میں آ رہی ہے اور وہ خان صاحب کا وی این تھا آسٹریا کی چار یونیورسٹیز کا ایک کنسورشیم بنا اور ہمارے صوبے کی ایک یونیورسٹی ہریپور کے مقام پہ اس کو کہتے ہیں فاخور شولے یہ جرمنی زبان کا لفظ ہے یہ اپلائیڈ سائنسز کے سبجیکٹس ہیں یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کی بنیاد پہ آسٹریا نے فرانس میں جرمنی نے ان سارے یورکین کنٹریز دیں ایون چائنا نے تلقی کی ہے ان یورکین کنٹریز میں تو نہ مادنیات ہیں نہ سوئی گیس ہے نہ پیٹرولیوم ہے نہ منرلز ہیں صرف یہ تعلیم ہے جو خان صاحب اب اس صوبے میں لے کے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ جب یورسٹی اب فائنل منائل پہ ہے اس کا پی سی ون بھی اپروو ہو چکا ہے اس کا ایکٹ جو ہے آج کیابینٹ بیٹے گیا اس پہ وہ پاس ہو جائے گا اور اسمبلی پہ چلا جائے گا اور اگلے سائنسز کی کلاسی شروع ہوگی ہے اسٹام کی ریکلوٹپنٹ بھی ہو رہی ہے اس کو پھر سیم ہم ریپلیکیٹ کریں گے آپ کی یورسٹیوں میں جو وہاں تعلیم ہوگی وہ ہم یہاں تک لے کے آئیں گے تاکہ پورے صوبے میں اپلائیٹ سائنسز کا وہ ہو تاکہ آپ یہ جو ہیلٹ کی مشینریز استعمال ہوتی ہیں وہ ساری پاکستان میں انشاءاللہ بننی شروع ہو جائے گی یہ آرچہ ساؤنڈ اور یہ جو دوسری مشینریز پر انواز ہوتی ہیں جس سے پہلے یہ سیلیبس ہے ہی نہیں ہے پاکستان کی کسی یورسٹی میں دوسرا ہمیں یہ بھی عزاز آصل ہے کہ ہم نے پاکستان کی پہلی ٹیکنیکل یورسٹی اس صوبے میں قائم کر چکے ہیں نشہرہ کے مقام پر یہ ٹیکنیکل یورسٹی ہے ایسی یورسٹی آج تک پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے تو جو بھی کام ہو رہے ہیں صوبے میں الیمنٹری میں ہائرہ میں پہلے استاد سکولوں میں جاتے نہیں تھے اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو آپ زبردستی بھی کہیں کہ سکول نہ جائیں وہ پھر بھی جائیں گے کہ مانیٹر آگے کھڑا ہوگا چیک کرنے کے لیے اسی طرح ہیلت کے ادارے آپ دیکھ لیں پہلے اسپتالوں کی حالت اور اب زمین اسبان کا فرق نظر آئے گا ہمارا ملک گلوبل واروینگ کے شکار ہے چاہیے تو یہ کہ فیڈل گومیٹ درخت لگائے لیکن انہوں نے نہیں لگائی جب سے پاکستان بنا ساٹھ کروڑ درخت لگے اس پاکستان کے اندر ہماری اکھومت میں خان صاحب کا یہ ایک وین تھا کہ اس کو سرسلز بناو اور تین سالوں میں ایک ارب بیس کروڑ درخت ہم نے لگا دیے صوبے کے اندر جس کو باہر کی انجنسیا جو ہے انجنسیز انڈورس کر رہی ہیں تو یہ کام پھر بجلی کا جو بھران ہے یہ تو فیڈل کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے لیکن ہم نے کیا کیا خان صاحب کی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے تین سو شپن منی مایکرو ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہم نے صوبے میں جا جس دیاد نے پانی تھا ہم نے وہاں لگا دیے آج اللہ کا شکر ہے کہ دو ڈائیسوں سے زیادہ یہ پروجیکٹ فنکشنل ہے اور سو پچاس کے قریب رہتے ہیں جو اگلے ایک دو مہنوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ ان دہاتوں میں ہیں جو آف تر گریڈ ہے جن کو اگلے دیس سال بھی شاید بجلی نہ مل سکتی صرف پانی تھا ہم نے یہ خرچ گورنمنٹ کی طرف سے کر دیا اور اس بجلی کی قیمت جو ہے ان سے جو وہاں کی کمیونٹی کی تنظیم چارج کر دی ہے پار یونٹ چار روپے پار یونٹ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تبدیلی ہے کہ نہیں تبدیلی کہ حد شعبے کے اندر تبدیلی ہے سو میں سٹیج اپنے مہدرم قائد کے لیے چھوڑتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کے لیے یہ جو لیکچر ہوگا ایک مشل راہ ہوگا اور آپ خود اس لیکچر کے بعد ایڈانسس کر لیں پاکستان کی لیڈرشپ کا کہ وہ آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور میرا لیڈر آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ لیکن اس سے پہلے وی سی صاحب نے جو اپنی کچھ باتیں کی ہیں ہمارے سامنے ریکارڈنگ پرونشل کومنٹس میں اسے ترخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں جو بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے ہم سے پرونشل کومنٹس ہیں ایک تو ہماری پرپور کوشش ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی کی نیو سائٹ سیلیکشن ہوئی ہے اور اس پہ جو بلٹنگ بننی ہے وہ ہر صورت اگلے دو ڈھائی مہینے کے اندر اس پہ فیزیکلی کام شروع ہو جائے اس پہ جو پرونشل کومنٹس کا گرول ہے ہم اس کو انشاءاللہ ایکسپڈائیٹ کریں گے اور جو بھی آپ تھی یہ نئے دسپرنٹ جو شروع کیے ہیں وہ اس لئے تو بہت تہلے شروع ہو جانے چاہیے تھے لیکن انہوں نے شروع کر رہے ہیں اس میں جو بھی ان کو ہماری طرف سے مالی معاملت کی ضرورت ہے پرونشل کومنٹ آلویس ٹینڈ بائی یو اور جہاں بھی ایڈوکیشن کیلئے کام ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے لئے اپنا پرپور رول جو ہے وہ پلے کرنے کے لئے تیار ہیں آپ سب کا بہت مجھوئی پاکستان زدنا بار مہدرم خان صاحب آپ جس یونیورسٹی کے نوجوانوں سے خطاب کرنے آئے ہیں یہ پختونوں کے اس عزیم و شان خوشال بابا کے عزیم نام سے منصوب ہے جنہیں آپ کی طرح نوجوانوں سے محبت تھی اور آج سے تقریباً تین سو سال قبل نے کہا تھا محبت میں دہہوز علمو سردے محبت میں دہہوز علمو سردے چرانیسی دہ آسمان ستوری بدام کے انہی خیالات کو ہمارے شائر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بانگی ادھرہ میں آج سے تقریباً سو سال قبل کہا اور وہ یوں کہا خوشال خان خٹک کی وسیعت کے نام سے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند خان صاحب اینورسٹی کے مانوگرام میں یہ بیچے ایک بسرہ لکھا ہوا ہے زبلار و تپیدا کم پہنر یہ بھی خوشال بابا کی شیئر کا ایک بسرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ولولے سے جنون سے اور عظم سے اپنے لئے راستے بنا لیں گے اور آج آپ یقیناً خوش قسمت ہیں کہ آپ اس یونورسٹی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور خداب کرنے کے لئے آئے ہیں کہ جس یونورسٹی کے جس کے نام نامی سے یہ یونورسٹی منصوب ہے اس نے تین سو سال پہلے نوجوانوں کو کہا اور پھر شائر مشرق نے سو سال پہلے کہا اور آپ ٹھیک آج دو ہزار اٹھارہ میں یہاں پہ موجود ہیں اور انہی نوجوانوں کو آپ ولولے کی عظم کی اور جنون کی تلقین کرنے کے لئے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور یقیناً آپ کو برانے والا ہوں لیکن ایک میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جتنی گیدرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے ہوں